بجنور کی سوارٹ ٹیم اور کوتوالی شہر پولیس نے سپاری لے کر کی گئی پریہ شرما کی ہتھیا کرنے والے پچیس پچیس ہزار کے دو انامی بدماشو سہید تیل لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے پاس سے اویش شہستر موبائل فون اور بائٹ برامت کی ہے آج بجنور کے ایس پی نے پریس کانفرنس کر کے میڈیا کو جان کری دی کہ 29 اکتوبر کو ساکیت کلونی میں رہ رہی آر بیڈی کالیج بجنور کی انگریزی کی پروقتہ پریہ شرما کی اگیات لوگوں نے گولی مار کر ہتھیا کر دی تھی جس کے سمبند میں تھانہ کوتوالی شہر پر دھارہ 304 بی، 498 اے، 302 اور 3 بٹے چار دہیج ادینیم کے تحت پریہ شرما کے پتی کمل شرما کو نامزد کیا گیا تھا پولیس کی چھانبین میں سامنے آیا کہ پریہ شرما نے 28 اکتوبر کو اپنی سسرال والوں پر مارپیٹ اور دہش پر تارنا کے تحت چاندپور تھانے میں مقدمہ درس کروایا تھا دو نومبر 2021 کو پولیس ویدرکوٹی چاندپور روڈ پر چیکنگ کر رہی تھی اسی دوران پولیس پر فیر کر کے بھاگ رہے ابیوکتر راجو نیوازی کھدانہ مراداباد کو ایک بائق سہید گرفتار کر لیا تھا جبکہ اس کا ساتھی گولو نیوازی کاشیرام کالونی مراداباد بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا اس کے بعد ایس پی بجنور نے پریہ کے قاتلوں پر 25-25 ہزار کا انام گوشت کر دیا آج پولیس کو مقبر سے ملی خبر کے آدھار پر جھالو روٹ کالی مندر کے پاس بائق سوار لڑکوں کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے پولیس پر فیر کر دیا پولیس نے ان کو پکڑ لیا پکڑے گئے لڑکوں میں وکرانت پتر راجویر اور انکر عرف بٹو پتر جوگراج اور کپل عرف چھوٹو پتر تیج پال سنگھ شامل ہیں پولیس کو ان کے پاس سے تمنچے کارتوس اور بائک برامد ہوئی ہے پوشتاش میں انہوں نے پولیس کو بتایا کہ گوپال شرما کمل شرما کا تہیرہ بھائی جو گاؤں بھٹاولی سیویل لائن مراداباد کا رہنے والا ہے اور وکرانت جو کمل شرما کا ڈرائیور ہے دونوں ہی ویمل ٹرانس فارمر فیکٹری مراداباد میں کام کرتے تھے جہاں پر گوپال شرما نے وکرانت کو بتایا کہ اس کے چچرے بھائی کمل شرما کا اپنی پتنی اور سادو سے ویواد چل رہا ہے جس کا کام تمام کرنا ہے انہوں نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے پریا اور اس کے جیجا کو ماننے کی جو اسکیم بنائی تھی اس میں کمل شرما کی ماں ورشا اور بہن ڈالی بھی شامل تھی پریا اور اس کے جیجا کو ماننے کیلئے بارہ لاکھ روپے تیہ ہوئے تھے جن میں سے ساڑھے پانچ لاکھ روپے شوٹروں کو دے دیا گئے باقی چھلاک پچاس ہزار روپے کام ہو جانے کے بعد دیے جانے کی بات تیہ ہوئی تھی اسی کے تحت انتیس اکتوبر کو راجو کشیب کپل عرف چھوٹو اور گولو تینوں نے مل کر پریا شرما کو گولی مار دی اس کے بعد کمل کے کہنے پر ہی راجو اور گولو دو نومبر کو برجیش کوشک کو مارنے جا رہے تھے جس میں سے راجو کو پولیس نے پکڑ لیا اور گولو فرار ہو گیا آج پھر یہ تینوں برجیش کوشک کو مارنے جا رہے تھے جب پولیس نے انہیں دبوچ لیا ایس پی نے بتایا کہ اس پرکرن میں اب کمل شرما گوپال شرما جو کی کمل شرما کا تیرہ باہی ہے گولو شوٹر پیریا کی ساس ورشا پیریا کی نن ڈالی کل ملا کر پانچ لوگوں کے گرفتاری باقی ہے ایس پی نے بتایا کہ جلد ہی ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا 29 اکٹوبر کو پھریا سرما نام کی ایک سچکا کا جو لیکچرر تھے یہاں کے ستھانی کالیج میں ان کی گولی مار کر کے ہتیا کی گئی تھی انہوں نے اپنے پتی یوگ سسرادی جنوں کے خلاف دہی جت پیڑن پرتالنا سے سماندھے 28 تاریخ کو چاندپور تھانے میں ابھیوگ پنجی کرت کریا تھا 29 کو ان کی ہتیا ہو گئی پورے جاج پرتال ہٹنا پہ انہوڑ میں گیا تھا کہ ان کا پتی کمل شرما نے مررر کو ہائر کیا اور ان سے ہتیا کریا 211 کو ایک ایوٹ راجو کو گرکتار کر کے جیل بھیجا جا چکا ہے جو سوٹر تھا آج تین ایوٹ گرکتار کیے گئے ہیں اس میں سے وکرانت، انکور اور کپل کپل اور چھوٹو ایک پورے سوٹروں کا سرگنا تھا ارگنائز کیا تھا سوٹر اور کمل شرما کے بیچ کڑی کا کام تھا پیسہ لینا دینا اپنے پاس رکھنا ان کے کبجے سے تمنچے برامت ہوئے ہیں ابھی پانچ ایوٹوں کی گرکتاری سیس ہے جس میں اس کا ہسمن پریہ سرما کا ہسمن کمل اس کا تہرہ بھائی ہے گوپال سرما اور اس کی ساس نند آگے گھٹنا کا شفل اناوڑ کیا گیا ہے اور چار اوہدوں کو اپنے گرفتار کر کے جیل بھیجا جا چکا ہے مجھے گٹو ریکچوں نے قابل امیرے بھیجا dads